بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کورس ایڈکس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد سلمان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولنگ سسٹم کولنگ سسٹم آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک سسٹم ہے جو کہ سسٹم کے اندر ٹیمپریچر کو برقرار رکھتا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر اوور ہیٹ ہو جائے تو یہ اس اوور ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آپ کے کمپیوٹر میں مختلف قسم کے ہارڈ ویر کمپوننٹس ہیں آپ کا ہارڈ ڈسک آپ کا ریم ویڈیو کارڈ گرافک کارڈ اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے ہارڈ ویر کمپوننٹس ہیں سی بیو سمیت تو یہ سارے کچھ نہ کچھ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ ہیٹ اگر ایک لیول سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر میں دیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کسی ہارڈ ویر کے خراب ہونے کا خطرہ ہے کوئی بھی ہارڈ ویر جل سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں کچھ مسئلے آ سکتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سسٹم کسی اس ہیٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا تو اس ہیٹ کو اس ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کولنگ سسٹم کولنگ سسٹم ایکچولی ایک فین ہے جو کہ آپ کے پروسیسر کی اوپر لگا ہوتا ہے تاکہ آپ کا مین جو پروسیسنگ یونٹ ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور ہیٹ نہ ہو جائے ہیٹ سنکس استعمال ہوتے ہیں تاکہ آپ کے سسٹم کے ٹیمپریچر کو برقرار رکھا جا سکے آج کل موڈرن جو کمپیوٹر ہے اس میں تو ایک یہ بھی ٹکنالوجی آ رہی ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ایک لیمٹ سے اس کا ہیٹ بڑھ جائے تو وہ آٹومیٹیکلی ٹورن ہف ہو جاتے ہیں پرانے زمانے میں جو ہمارے پاس کمپیوٹرز تھی تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ گرم ہونے کے بعد آف نہیں ہوا کرتے تھے تو اگر وہ ٹیمپریچر اپنے لیول سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا اس میں کچھ مسئلہ آ جاتے تھے لیکن آج کل جتنے موڈرن کمپیوٹرز ہیں تو اگر اس کا ہیٹ ایک لیول سے زیادہ بڑھ جائے آپ کا ٹیمپریچر اپنے اس لیول سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کا کمپیوٹر آٹومیٹیکلی ٹرن آف ہو جاتا ہے یہ آپ کچھ کولنگ سسٹم دیکھ سکتے ہیں آپ کے پروسیسر کیوں پر ایک فین لگا ہوتا ہے مسلسل وہ فین چلتا ہے چلتا ہے اس وجہ سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے اس کا ٹیمپریچر برقرار رہتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے پاس کچھ کولنگ سسٹم ہے اس کے علاوہ آپ کے لیپ ٹاپ میں جو پروسیسر ہے اس کی اوپر بھی ایک کولنگ سسٹم موجود ہوتا ہے تاکہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر اس ٹیمپریچر کو برقرار رکھا جا سکیں نیکسٹ وان از ڈسک کنٹرولر اچھا ڈسک کنٹرولر کیا ہے آپ کا سی پی او آپ کا ہارڈ ڈسک دونوں کو آپ اس میں کنٹ کرتا ہے جسٹ یہ ایک چولی ایک انٹر فیس ہوتا ہے this is انٹر فیس بیٹھوین ڈسک ڈرائب اور انٹرنل بس اچھا نیکس ہمارے پاس ہے ایکسپینشن کارڈ پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسپینشن سلوٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایک مدربورڈ میں ایک سوکٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم ایکسپینشن کارڈ لگاتے ہیں اب ہم ایکسپینشن کارڈ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایکسپینشن کارڈ کیا چیز ہے تو ایکسپینشن کارڈ ایکچولی اس کارڈ کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو ایک ایسا فیچر پروائیڈ کرتا ہے جو آپ کا مدربورڈ آپ کو وہ فیچر پروائیڈ نہیں کر سکتا آجا مختلف قسم کے ایکسپینشن کارڈ ہیں جس میں ساؤنڈ کارڈ گرافک کارڈ موڈیم کارڈ نیٹورک انٹر فیس کارڈ یہ سارے ایکسپینشن کارڈ ہیں تو اچھا اس میں ہم آگیا بھی ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ اس ایکسپینشن کارڈ کو بھی دیکھ لیں یہ ایک ایکسپینشن کارڈ ہے جس کو ہم مدربورڈ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں ساؤنڈ کارڈ کی طرف ساؤنڈ کارڈ is also known as آڈیو کارڈ اچھا اب مختلف قسم کے آڈیو کے فارمیٹ ہے آپ کے سسٹم میں اگر یہ ساؤنڈ کارڈ موجود ہے تو آپ ہر ایک فارمیٹ کا آڈیو پلے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ساؤنڈ کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایکسپینشن کارڈ ہے جس میں آپ باہر سے آپ پہ مائک وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہیٹ فون وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو پتا آپ کا کمپیوٹر ہے ہم تو باہر سے ایک مائک بھی لگا لیتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ ہم ایک سپیکر بھی لگا لیتے ہیں لیکن یہ سپیکر ایک پورٹ کے ذریعے آپ لگاتے ہیں اور اس پورٹ کی بہائن پورا ایک سرکٹ ہوتا ہے پورا ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپینشن سلوٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو ساؤنڈ کارڈ ایکچولی میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا ہے کہ مختلف قسم کی میوزک کو پلے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہے ویڈیو کارڈ ویڈیو کارڈ is also known as ویڈیو ایڈاکٹر کارڈ گرافک کارڈ یا ڈسپلی کارڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا ایمیج آپ کی سکرین پہ ڈسپلی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو پرانے زمانے میں جب ہم ونڈوز کرتے تھے تو اس کے لیے گرافکس ڈرائیور بھی انسٹال کرتے تھے تو اچھی ریزلوشن کے لیے ہائی کوالٹی ریزلوشن کے لیے ہم گرافک کارڈ استعمال کرتے ہیں یا اگر کچھ لوگ گیمنگ کے شوقین ہیں تو وہ بھی اپنے کمپیوٹر میں 3D کارڈ اور گرافک کارڈ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو ہائی ریزلوشن ڈسپلی مل سکیں یہاں پہ آپ گرافک کارڈ کی پکچرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک گرافک کارڈ 3D کارڈ ویڈیو کارڈ ویڈیو ایڈاپٹر کارڈ کوئی بھی نام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ون آپ یہاں پہ ایک دوسری ویڈیو کارڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ موڈیم کارڈ اچھا موڈیم نکلا ہے مارڈولیٹر اینڈ ڈی مارڈولیٹر سی مارڈولیٹر کا کام ہے مارڈولیشن ڈی مارڈولیٹر کا کام ہے ڈی مارڈولیشن مارڈولیشن انالوگ سگنل کو دیجٹر سگنل میں کنورڈ کرتا ہے جبکہ ڈی مارڈولیشن دیجٹر سگنل کو انالوگ سگنل میں کنورڈ کرتا ہے تو یہ صرف مارڈولیشن اور ڈی مارڈولیشن اس کے لیے اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں موڈیم وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو موڈیم کارڈ آپ ضرور استعمال کریں گے موڈیم کارڈ بھی ایک ایکسپنشن کارڈ ہے جو کسی ایکسپنشن سلوٹ کے ذریعے آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یا موڈیم کارڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے نیٹورک انٹرفیس کارڈ یاد رکھیں جب بھی ہم ایک نیٹورک بناتے ہیں نیٹورک سے یہ مراد ہے کہ جب آپ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں NIC کارڈ کا ہونا لازمی ہے without NIC you cannot communicate to کمپیوٹر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ NIC کے بغیر آپ ایک نیٹورک نہیں بنا سکتے آہم ٹھیک ہے وائرلیس نیٹورک کی بات میں نہیں کر رہا میں وائرلیس نیٹورک کی بات کر رہا ہوں وائرلیس نیٹورک کے لیے ضروری نہیں لیکن جب ہم ایک ایسا فیزیکل نیٹورک بنانا چاہتے ہیں ہم ایک وائرلیس نیٹورک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں NIC کارڈ کا ہونا لازمی ہے NIC کارڈ کو لین ایڈاپٹر بھی کہتے ہیں اس کو نیٹورک ایڈاپٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو نیٹورک انٹرفیس کارڈ بھی کہتے ہیں لیکن آج کل جتنے موڈرن کمپیوٹرز ہیں ان میں پہلے سے NIC موجود ہوتا ہے یہاں پہ آپ نیٹورک انٹرفیس کارڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو that's enough for today انشاءاللہ see you in the next lecture thank you very much اللہ حافظ